بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں حکومت کا بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی پریس کانفرنس کہاں توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے گھریلو سارفین میں بعض بجلی چوری اور بعض بل ادا نہیں کرتے بجلی چوری کی وجہ سے بل ادا کرنے والوں پر بوجھ پڑتا ہے پانسو نواسی ارب روپے کی ہر سال بجلی چوری ہوتی ہے بجلی چوری میں مولویس اہلکاروں کی لسٹیں بھی بن چکی ہیں نگران حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان پانسو نواسی ارب روپے کی بجلی چوری سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا نگران وزیرت اوانائی محمد علی کہتے ہیں جب تک بجلی چوری ختم نہیں ہوگی اور بل ادا نہیں کیا جائیں گے اس وقت تک بجلی کی قیمتیں نیچے نہیں آئیں گی نگران وزیرت اوانائی محمد علی نے مزید کہا بجلی چوری کی روک تھام کے لیے صوبائی سطح پر ٹاسک فورسز بنائی جا رہی ہیں نگران وزیرت اوانائی نے واضح کیا بجلی چوری میں ملوی سب سران کو فیلڈ سے ہٹایا جائے گا ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے لوگ بجلی چوری میں ملویس ہوتے ہیں اسلام آباد، لاہور، گجناوالا، فیصل آباد اور ملتان کی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں میں 89 عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے نگران وزیرت اطلاعات مرتضی سلنگی کا کہنا تھا توانائی کے شعبے میں اسلاحات کی ضرورت ہے زیغم نکوی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد ڈالرز کی بیرنوال سمکلنگ کا معافلہ ڈالر کی سمکلنگ، زخیرہ اندوزی میں ملاویس جرائن پیش آفرات کے خلاف بڑے تیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق سمگلر، سہولتکار، سرکاری افسران اور سرپرستوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے اجناس اور کرنسی کے کاروبار میں اہم پالیسی اصلاحات کی جا رہی ہیں زمینی، سمندری اور ہوائی اڈوں پر نگرانی کے نظام کو اپریڈ کیا جا رہا ہے سامان کرنسی کی غیر قانونی نکلو حرکت کی اجازت نہیں ہوگی ڈالر کی بیرون ملک سمگلنگ کا معاملہ ڈالر کی سمگلنگ، زخیرہ اندوزی میں ملویس جرائن پیش آفرات کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق سمگلر، سہولتکار، سرکاری افسران اور سرپرستوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے وزیراعظم پاکستان کی ہدایات پر ملک بھر میں سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کہتے ہیں ایف سی بلوچستان نے گزشتہ رات آپریشن میں چینی افغانستان سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے اپ ڈیٹ کریں وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر ملک بھر میں سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کہتے ہیں افغانستان نے گزشتہ رات آپریشن میں چینی افغانستان سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی تو اس بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر ملک بھر میں سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا وزیرا داخلہ سرفراس بگٹی کہتے ہیں ایف سی ولوجستان نے گزشتہ رات آپریشن میں چینی افغانستان سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اور ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی اوپن مارکٹ میں ڈالر سات روپے سستہ تین سو سولہ روپے کا ہو گیا انٹر بینگ مارکٹ میں ڈالر آٹھ پیسے سستہ تین سو سات روپے ایک پیسے کا ہو چکا ہے ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی اوپن مارکٹ میں ڈالر سات روپے سستہ تین سو سولہ روپے کا ہو چکا ہے انٹر بینگ مارکٹ میں ڈالر آٹھ پیسے سستہ تین سو سات روپے ایک پیسے کا ہو چکا ہے ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی دیکھنے میں آئی ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر سات روپے سستہ ہوا ہے تین سو سولہ روپے کا ہو چکا جبکہ انٹر بینگ مارکیٹ کی بات کی جائے تو وہاں ڈالر آٹھ پیسے سستہ تین سو سات روپے ایک پیسے کا ہو چکا ہے کافی دنوں کے بعد ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی دیکھنے میں آئی ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر سات روپے سستہ ہوا 316 روپے کا ہو چکا ہے انٹر بینگ مارکیٹ میں ڈالر 8 پیسے سستا ہوا ہے اور 307 روپے 1 پیسے کا ہو چکا ہے ڈالر کی قیمت میں کمی اوپن مارکیٹ کی بات کی جائے تو ڈالر 7 روپے سستا ہوا ہے اور قیمت 316 روپے ہے جبکہ انٹر بینگ مارکیٹ میں ڈالر 8 پیسے سستا ہوا اور 307 روپے 1 پیسے کا ہو چکا ہے ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی دیکھنے میں آئی اوپن مارکٹ میں ڈالر سات روپے سستہ تین سو سولہ روپے کا ہو چکا ہے جبکہ انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر آٹھ پیسے سستہ جس کے بعد تین سو سات روپے ایک پیسے کا ہو چکا ہے ڈالر کے قیمت میں بڑی کمی اوپن مارکٹ میں ڈالر سات روپے سستہ تین سو سولہ روپے کا ہو چکا ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر آٹھ پیسے سستہ ہو کر تین سو سات روپے ایک پیسے کا ہو چکا ہے ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی اوپن مارکیٹ میں ڈالر سات روپے سستا ایج ایک اپ دوہزار تئیس پاکستان اور بنگلدیش کذافی سٹیڈیم لاہور میں مدے مقابل ہیں بنگلدیش کی بیٹنگ جاری ہے اور چار وکٹیں گر چکی ہیں لٹن دا سولہ رنس بنا کر آؤٹ ہوئے شاہی نافیری نسیم شاہ اور حارس روف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ہے سوپر فور محلے کا آغاز آج کذافی سٹیڈیم میں ہو چکا ہے اور پاکستان اور بنگلدیش کے ٹیم میں مدے مقابل ہیں بنگلدیش نے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور بیٹنگ اس وقت جاری ہے اور بنگلدیش اپنی پہلی اننگ میں چار وکٹیں گوا چکا ہے لٹن دا سولہ رنس بنا کر آؤٹ ہوئے شاہی نافیری نسیم شاہ اور حارس روف نے ایک ایک وکٹ حاصل کر لی ہے ایسیہ کب دو ہزار تیس میں پاکستان اور بنگلدیش کذافی سٹیڈیم لاہور میں آمنے سامنے ہیں سوپر فور سٹیج کا یہ پہلا میچ ہے اور بنگلدیش کی بیٹنگ جاری ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سپورٹس ایڈیٹر زاہد مقصود صاحب نے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے سپورٹس تجزیہ کار عبد الرشید شکور لیکن پہلے سٹیڈیو میں موجود ہماری نمائندے یوسف انجم کی جانب چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں میچ کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں شایقین ایک رکھٹ کتنے پرجوش نظر آ رہی ہے بیٹنگ جو بھی ہمیں سازگار ویٹک پر بنالیش کے قفتان میں تاہا جیس کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ چلتے ہیں پاکستان کے بولنیوں سے دنیا کے بہترین بولنیوں کا شمار ہوتا ہے چینشاہ فریدی نسیمشاہ ہارا ہے اور اس نے اس فیصلے کو حلوظ ثابت کیا ہے مہدی ایسن بیائر کی خاتہ کھولے نسیمشاہ کی گین پر اگر زمان کے ایک ہوتا ہے چاہیے اس کے بعد لیٹنڈ آج جو آج ہی ٹیم بگوز ٹیم میں واپس آئندگی کے بعد ان کا یہ پہلا میں جسنا زیادہ اچھا ثابت نہیں وہاں صرف سوڑا بنانے میں کامیاب وہ سیہین شاہفیدی کی گین پر محمد ازوان نے ان کا چائز تھاما محمد نائن جو ان کی پہلے کی ویڈیو بھی آئی تھی کہ انہوں نے کولوں پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوب کرنے کے اپنی اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوب کرنے کے اپنے کے ٹیمٹ کی تھی اور صرف دی صورت بنا سکے اس کے ساتھ ساتھ جو سہویڈ ان کے معینہ تجربہ کر بلے بازے وہ بھی کچھ زیادہ سکورٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے یہ صرف جو راز کا مجموعہ وہ سکورٹ بوڑ پر سجاہ چکی ہے اس لکت کو مضبوب تورا جو سکور ان کا پھر ٹی نائن ہے جیسے چار کھاریل کے اپنے تک ہیں ہر اس روز دو خراری کوٹ کرنے میں دامیاب ہوئے ہیں ایک لٹر مسین شاہ اور ایک شہین شاہ فریدے کے حصے میں آئے گیا کراؤڈ کیونکہ اس وقت خاصی دوپ ہے تو کراؤڈ کی تدازتی زیادہ نہیں ہے لیکن اس کراؤڈ میں جذبہ بہت زیادہ ہے ہم نے دیکھا کہ جسے بھی اس لیٹ کے سکر سے سارے کراؤڈ توٹکے ہیں لوگ درددر مانگ رہے ہیں کہ کہیں تو ان کو ٹکٹ سمیلتے ہیں لیکن ٹکٹ میں آپ لاہور میں اندر پیاب نہیں ہے میٹ کیا تکتی ہے کہ مغرب کے بعد جو دوسری نیوشید ہوگی پالسن کی بیٹل آئے گی تو اس وقت تک جو گراؤنڈ پورا ہوسفل ہو جائے گا ٹھیک ہے یوسف آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا سپورٹس تذیعہ کار عبد الرشید شکور صاحب نے میں جوائن کیا ہے عبد الرشید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کہیے گا کہ ڈریم سٹارٹ جو کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ شاہین آفریدی ہمیں دلواتے ہیں اس بار شاہین آفریدی نے تو دوسری وکٹ لیے بعد میں وکٹ لیے لیکن اس سے پہلے ڈریم سٹارٹ ہمیں دلواتا ہے نسیم شاہ نے تو کیسے دیکھتے ہیں دس آور کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان چارز پہ چار آؤٹ ہو چکے ہیں بانگردیش کے اس پر ہیں دیکھیں شاہین آفریدی کی ہمیشہ سے یہ قولیٹی رہی ہے تو ان کا جو پہلا آور ہوتا ہے شاہین جی کو ادھر سے انتظار ہوتا ہے اور ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ شاہین آفریدی جو ہے کوئی نہ کوئی وکٹ لیے پہلے اوور میں کھڑکا دیں گے لیکن کیونکہ پاکستان کا جو پیسٹ اٹیک ہے دیکھیں ہاریس روگتو ہے نسیم شاہ ہوئے یہ بہت احساس اٹیک ہے اگر شاہین آفریدی پہلے اوور میں ہوتیٹی لیتے تو نسیم شاہ وہاں پہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جسے ہوتے ہیں ہاریس روگتے ہیں تو وہ پریشر جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ ہری ٹیموں پہ رہتا ہے ہری پیسٹونوں پہ رہتا ہے اور یہ پیسٹ اٹیک جو ہے اب جیٹھنے والا ہی سیزن کے اندر کیونکہ ایسیا کب کے بعد پھر ورلڈ کپ ہے تو ہمیں مدب اس کی اس کا انتظار ہے شاہرین کو انتظار ہے انڈیا انڈیا میں جو پاکستان کے جو منز ہیں پاکستان کی جو کرکٹ کو جو پسند کرتے ہیں ان سب کو اس بات کا انتظار ہے کہ یہ جو پیسٹ اٹیک ہے آئین آفریڈی کا نصیب پہ رہا اور ہری سب پہ یہ کیا تباہی مجھے گا انڈیا کے میدانوں میں ورلڈ کپ کے اندر کی کہ یہ بہت ہی جبتت پیسٹ اٹیک ہے جس کا سامنا کرنا تھی ہی بھی ایک ٹیٹنگ لائن جو مضبور پر مضبور پر ٹیٹنگ لائن ہوتی ہے اس کے لیے آسان نہیں ہے ٹکی طورت ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہے گا سٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہے ایزائید صاحب سپورٹس ایڈیٹر ہیں ایزائید صاحب کہیے گا کہ انچار سکور ہیں چار اوٹو گئے ہیں اور دس اوورز کا کھیل مکمل ہو چکا ہے بنگلدیج کے ٹیم شدید مشکلات کا شکار ہے یہاں پر چینج کیا گیا ہے بابر آزم کی جانب سے اور بابر آزم فہیم اشرف کو لے آئے ہیں تو کیا ڈیسیجن یہ ٹھیک ہے ورنہ یہاں جو پہلے نسیم شاہ یا دیگر بالنگ کر رہے تھے ان کے ساتھ ہی کیا یون کرنا چاہیے تھا ہاں سیم دیکھیں افسوسنا خبر تو یہ ہے کہ نسیم شاہ جو ہے ایک لیک بائی کے فور رنز روکتے ہوئے باؤنڈری کے قریب گرے ہیں ان کے شولڈر جو ہے انجری کا شکار ہوئے ہیں ڈارٹر میدان میں آئے تھے اور اس وقت وہ میدان سے باہر جا چکے ہیں اگر نسیم شاہ جلدی فٹ نہیں ہوتے تو پاکستان کے لیے ایک بڑا نقصان ہوگا کیونکہ سپر فور مر لے کے میچز جا رہی ہیں اس لیے ابھی نسیم شاہ کو بولنگ دی نہیں جا سکتی تھی اور جہاں تک سٹارٹ کا تعلق ہے بہت ہی اچھا اور کیا شاہین نے پہلا میڈن اوور تھا پھر نسیم نے وکڑ لیا پھر شاہین نے وکڑ لیا اور پھر حارس رعوف واپس ہے اس میچ کی ابھی تک کی جو خاص بات نظر آتی ہے کہ ایک طرح زوان نے اپنے نصف سینچری کیچز کی مکمل کیا اور دوسری طرف حارس رعوف نے آؤٹ کر کے اپنے نصف سینچری وکڑوں کی مکمل کر لی اس وقت پاکستانی بولنگ جو کہنا چاہیے مکمل طور پر چھائی ہویا ان چاس رنز دس سوبرز میں بنانے سے بلکل ڈیفرنٹ جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے یہ تقریبا ہر جو ٹیم جیتے گی وہ پہلے بیٹنگ کرنے آتے ہیں لیکن پاکستان کی بولنگ بہت مضبوط ہے ایک جھٹکہ ضرور ہے پاکستان کو نصیم کا لیکن چلے ٹیسٹ کیس ہو جائے گا کہ اگر پلئر انجرڈ ہوتا ہے تو میرا حارس شاہین فہیم کہاں تاک اس بولنگ سے انصاف کرتے ہیں زاہد مقصود صاحب سپورٹس ایڈیٹر ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہمارے نمائندے یوسف انجم ہمارے ساتھ موجود تھے اور تجزیہ کار عبدالشکور رشید شکور ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تمام کا شکریہ اہم خبر سونر پینر درامت کرنے کی آرمیت 73 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے 38 ارب روپے کی اوور انوائسنگ بھی کی گئی تحقیقات کے بعد دو فرسی کمپنیز کے خلاف الگ الگ مقدمات درش کر لیے گا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں احتشام مفتی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے احتشام کہیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس مزید جی پاکستان کسٹم کی ڈیریکٹ ریٹ پوسٹ کلیرنس آرڈٹ نے ملک میں سولر پینلز کی درامداد کی آرمیں 74 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور 38 ارب روپے کی اوور انوائسنگ کا انکشاف کیا ہے پوسٹ کلیرنس آرڈٹ ساؤس نے بعد از کسٹم کلیرنس تحقیقات کے بعد سولر پینلز کے دو فرزی کمپنیوں کے خلاف الگ الگ مقدمات بھی دیج کر لیے ہیں زرائن ایکسپریس کو بتایا ہے کہ فرزی کمپنیوں میسرز برائٹ سٹار بزنس سلوشن پرائیوٹ لیمیٹڈ اور میسرز مون لائٹ ٹریڈرز نے چین سے 35 ارب روپے مالیت کے سولر پینلز درامد کر کے ان کے اوور انوائسنگ کرتے ہوئے 73 ارب روپے کا کالا دھن بیرو نے ملک منتقل کیا اور بعد میں مقامی مارکٹ میں 73 ارب روپے کی خطیر مالیت کے سولر پینلز 46 ارب روپے میں فروغ ظاہر کی زرائے نے یہ بھی بتایا ہے کہ ڈیریکٹیٹ کی تحقیقات کے دوران اس عمر کی بھی نشاندہی ہوئی ہے کہ مذکورت دونوں کمپنیاں غیر فعال ہیں اور مذکورت دونوں فرضی کمپنیوں کی جانب سے درامد ہونے والے سولر پینل کا آڈٹ کے دوران سنگین خلاف ورزیاں اور بیضابطی یہاں سامنے آئی ہیں جس میں درامدہ سولر کنسائمنٹ کی زائد ویلو ظاہر کر کے 73 ارب روپے کی غیر قانونی منتقلی کی گئی ہے جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ احتشاء مفتی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا یوم دفاع کے موقع پر بیان آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کہا یوم دفاع اور شہدہ ہماری قومی اور عسکری تاریخ کا ایک اہم سنگمیل ہے یہ دن ہمیں اپنی مسلح فاج کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے آرمی چیف کی جانب سے اس موقع پر پیغام دیا گیا ہے پیسٹ کی جنگ میں مسلح فاج نے دشمن کی جاریت کو اور جرت اور پیشاورانہ مہارت سے ناکام بنایا ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہمارا طرح امتیاز ہے پاک فوج دشمن کی کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے شہدہ کی قربانیاں غازیوں کے کارنامے ہمارے لیے قابل تقلید میں سالح ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے یوم دفاع کے موقع پر آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے کہا یوم دفاع اور شہدہ ہماری قومی اور عسکری تاریخ کا ایک اہم سنگمیل ہے یہ دن ہمیں اپنی مسلح فاج کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے آگے پر توہے بات کریں گے ان صداد دہشتگردی عدالت پرویز الہی کو دو روزہ ریمانٹ پر پلس کے ہوالے کر دیا ہے عدالت نے محفوظ صدہ پیصلہ بھی سنا دیا ہے عدالت کا پرویز الہی کو 8 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان صداد دہشتگردی عادت اسلام آباد نے پرویز الہی کو دو روزہ ریمانٹ پر پلس کے ہوالے کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی نیس ٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مسئلت خوابوں اور اوڈیٹس کے لئے آفیسٹ کر سکتے ہیں ایکسپریس ٹاٹ بھی ہے آپ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر نظر